اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیچ آج بہت لوگوں کو امین تھی کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا کہ بہت بڑا فیصلہ آنا تھا جو ہائیڈ کوٹ اسلام آباد میں چر رہا تھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کی سزا کی مطلی کے حوالے سے تو عوام پور امین تھی کہ آج فیصلہ آئے گا اور عمران خان کے حق میں آئے گا مگر آج فیصلہ مفروض تو کیا گا سنایا کل گیرہ مجھے جائے گا اب کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو ججی اور کل ہی پتہ چلے گا کہ فیصلہ کیا ہے مختلف تجزیہ ہیں مختلف آرائیں کہ کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اتنا زیادہ اچھا نظر نہیں آرہا کہ جو بہت زیادہ عمران خان کی فیور میں جائے کیونکہ جو فیصلہ عدالتیں خود کرتی ہیں وہ فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ شیسر کو نے ایک فیصلہ جو کیا ہے یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن کے جو بکلہ آئے ہیں ان کو انڈیا کے فیصلے کا سہارا لینا پڑا ہے پاکستان میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جس کا آپ سہارا لے سکتے جو آپ پیش کر سکتے آپ کو انڈیا کے فیصلے کا سہارا لینا پڑا ہے یہ ہمارے ملک میں تیہتر کا آئین ہے پاکستان ہی آئین ہے یا انڈیا کا آئین چلتا ہے یہ ہے فیصلہ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مگر میری زبان جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی یا میری حمد جرت اجازت نہیں دے رہی کہ میں کیا بولوں فیصلہ بلکل محفوظ کیا گیا ہے محفوظ ہو گیا ہے فیصلہ آنا ہے فیصلہ آئے گا کل گیارہ بجے بہت سارے لوگوں نے امیندے لگائی ہوئے مگر میری یہ خبر ہے میری ازرائی کہتے ہیں کہ فیصلہ کوئی اتنا اچھا امنانہ کے حق میں آنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں کہ اب کوئی شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو عدالت نے رہا کیا تو جو ہی وہ اڈیالا جیل سے باہر آئی جو پھر گرفتار کر لیا گیا اس بات کی مجھے یہ نو مئی سے لے کے دیکھیں یہ نو مئی سے واقع شروع ہوا ہے نو مئی سے لے کے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ جیل سے رہا ہوتا ہے اسے دوبارہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے جو جیل سے کیونکہ پہلے اس کے خلاف تو کوئی کیس نہیں تھے نو مئی کے واقعے میں وہ تھی ہی نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کون سے ایسے کیس بن گئے کون سے ایسے مقدمے درج ہو گئے جو شیری مزاری کی بیٹی کو باہر آتے ہی پھر گرفتار کر لیا گیا تو رجی ایک تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اس نے تقریر کی تھی وہ مقدمہ درج ہوا وہ اس میں گرفتار ہوئی گرفتار ہو کر پھر آج وہ اس مقدمے سے رہا ہوئی اور اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا عجیب لوجک ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ناظرین آپ کو اگر سمجھ جا رہی ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آخر کیا ہے کیا تیسرا میں اپنے ملاغ میں یہ آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو مہنگائی کا زور تو ہے ہی ہے بلوں کا بائیکار تو عوام نے کیا ہوا ہے اب عوام ہارتال پر جاری کیونکہ جو نگرام جس ملک کا نگزار میں ناظرین آپ کو کہتا ہے پھر کیا ہوا ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا وہ لفظ بڑا بیرل کر رہا ہے ایسا کیا ہو گیا تو کیا ہوا اصل تو کیا ہوا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کیونکہ وہ بریفنگ لے رہے تھے ریلیف کیسے ملنا ہے وہ انہوں نے پھر کوئی لفظ ایسا کہا ہو گا جس میں انہوں نے کہا تو کیا ہوا ہے عوام پیشتی ہے پیشتی ہے مرتی ہے مر جائے یہ تجزیہیں ہیں لفظ صرف اتنا پکڑا گیا ہے کہ تو کیا ہوا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اتنے خوف اتنے ڈنڈے چلانے کے باوجود اس اتنی کٹھن علات میں کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں بہتر سٹوں میں سے چودہ سٹیں نامی نیٹ پی ٹی اے کے نمہندے لے گئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کے چھے بندے ہیں جماعت اسلامی کے پانچ بندے ہیں پیپلز پارٹی کے دو ہیں نون لیگ تو ہائے ہی نہیں این پی کا بھی ایک ہے طریقہ لے بیک کا بھی ایک ہے باقی چالیس ازاد ہیں وہ جو چالیس ازاد ہیں ناظرین آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں وہ کس پارٹی کے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے فیصلے کر چکے ہیں اتنی سزائیں دے چکے ہیں عزتوں کی پامالی ہوگی عورتوں کا مارا گیا گھروں کو توڑا گیا سب کچھ ہوا خان وہ کہا کہتے ہیں بل میں سب کو چھپا دیا گیا جو نکلتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ کی پی کے سب سے زیادہ سٹے وہ لے گئے ازاد کو چھوڑ دے ازاد نے کدھر جانا ہے ازاد کوئی بھی ہو سکتا ہے چلو یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹی اے کے ہیں مگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر پیٹی اے کے لوگ ہوں گے ان کے جو نامینیٹ تھے ان میں سے تو وہ دبل سٹے لے گئے ہیں اس بات پر ہی سوچنا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے اس ملک کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے ملک بلکل اینڈ پر چلا گیا ہے حافظ صاحب خدارہ کو سوچئے دنیا بہت تنگی میں گزر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ نکھے باہ